والی ووڈز کارٹیل بانچنامہ سیریز سے ان کے کانٹینویس ڈائیلوگ بولنے کی ایک ہیبٹ کو یہاں فلم میکر نے کاپی کیا ہے یہ فلم 1978 کی فلم پتی پتنی اور وہ کا ریمیک لگ رہی ہے جہاں انہوں نے تھوڑے بہت چینجز لائے ہیں 1978 کی اس آئیکونک فلم میں جہاں سنجیف کمار ویدیا سنہا اور رنجیتا تھے اور یہ فلم کافی کومک رہی تھی ساتھی ساتھ سٹوری گراجولی پریزنٹ ہوتی دکھی تھی وہیں اس فلم کوئی ٹریلر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ہر کچھ بس 2 منٹس انسٹن نوڈل سا ہو گیا ہے کارتک آرین یو تو اپنے فادر کی باتیں پوری کرتے نظر آ رہے ہیں جہاں پڑھائی سے لے کر وہ بھومی پیٹنے کر سے شادی تو کر لیتے ہیں لیکن ان کا من ہمیشہ ادھر دھر گھومتا رہتا ہے جہاں آننیا پاندے ان کے آفیس میں اپنا کوئی کام کروانے کو آتی ہیں اور پھر میڈل کلاس ابھی نفتی آگی یعنی کی کارتک آرین ان کے پیار میں پڑ جاتے ہیں اس فلم کی سٹوری جہاں تک ریمیک ہے گانے بھی ریمیک سے بھرے ہوئے ہیں یعنی کی کہیں نہ کہیں گے ٹریلر اورجنیالٹی کو مس کرتا ہے ایسا لیتا ہے اس ٹریلر کو دیکھ کر مجھے ڈسپوائنمنٹ ہوئی انانیا پاندے یوں تو اس ٹریلر میں کافی خوبصورت لگی ہیں مگر کہنا ہوگا کہ ان کے ایکسپریشن کچھ زیادہ اس مووی سینز کے ساتھ نہیں جا رہے وہیں انانیا اس رول کے لیے کہیں نہ کہیں کافی ینگ لگ رہی ہیں وہیں بھومی کا لکھ کمپیارٹیولی زیادہ مچور ہے یوں تو اس فلم کو قریب 12 ملین ویوز مل چکے ہیں مگر درشک ان کے ٹریلر کو دیکھ کر کچھ خاصا امپریس نہیں ہیں اور وہ اس ریپیٹ کی بات بھی کر رہے ہیں اس فلم میں اسرانی یعنی کی اورجنل پتی پتنی اور وہ میں سنجیف کمار کے فرنڈ عبدالکریم درانی یعنی کی اسرانی کا رول پلے کرتے ہوئے یہاں دیکھیں گے آیشمان کھرانہ کے بھائی اپار شکتی کھرانہ جو کہنا ہوگا کہ بریلی کی برفی کے ڈریکٹر کے سائٹ کے فیوریڈ سائٹ ایکٹر سے بن کر رہ گئے ہیں ہاں یہ سائٹ رول سے باہر بھی نہیں آ پا رہے ہیں میس کوٹل کو لگتا ہے کہ یہ فلم ایوریج بزنس سے زیادہ نہیں کر پائے گی یہ فلم 6 دیسمبر 2019 کو ریلیز ہو رہی ہے we can only hope and pray کہ فلم میں اس ٹریلر سے کچھ زیادہ مال میٹیریل ہو جس سے یہ فلم لوگوں کو تھوڑی پسند آئے stay tuned this is all from miss cocktail for now subscribe our channel وollywood cocktail for all latest news related to voollywood